بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پٹفار نالج کی ایک اور کلاس میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں ویورس آج کی کلاس میں ہم براست بنائیں گے یعنی ایک ایسی براست بنائیں گے یعنی جو شخص فوت ہو چکا ہے اور اس کے وارثان میں اس کی بیوی پانچ بیٹے اور تین بیٹیا بچ گئی ہیں تو ہم دس کنال اور آٹھ مرلے کو ڈیوائیڈ کریں گے ان تمام وارثان میں کس وارث کو کتنے سمیلے گا ویورس آپ جانتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے مطابق یعنی بیٹی کا ایسا بھائی سے عدد ہوتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ بین کا ایسا ایک ہے یعنی ایک شخص فوت ہو چکا ہے جس کا نام دل نواز ہے اور اس کی بیو فاطمہ زندہ ہے اور اس کے پانچ بیٹے تین بیٹیاں ہیں تو ایک بین کا ایک ایسا دوسری کا بھی ایک تیسری کا بھی ایک تو بھائی کا ایسا ڈبل ہوتا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بھائی کا ایسا ڈبل ہے یعنی ٹو ہے بین کا ایک ہے تو بھائی کا ڈبل ہے دوسرے بھائی کا بھی ٹو تیسرے بھائی کا بھی ٹو چوتھے کا بھی پانچ بھائی کا بھی یعنی پانچ بھائیوں کا پانچ بھائی ہیں اور تین بہنے ہیں اور ایک ان کی والدہ یعنی مرنے والے کی وائف ہے تو ہم دس کنال اور آٹھ مرلے کو ڈیوائیڈ کریں گے کس کو کتنا سے ملے گا ان تمام وارثان میں سے ہم اس یعنی دس کنال اور آٹھ مرلے کو ڈیوائیڈ کریں گے کس وارس کو کتنا سے ملے گا توی ورس آپ نے یہ ایک فرضی اسے لکھ لیے ہیں یعنی بین کا ایسا بھائی سے عدد ہوتا ہے تو ہم نے فرض کیا ہے کہ بین کا ایسا اگر ون ہے تو بھائی کا اس سے ڈبل ہوگا کہ ٹو ہوگا توی ورس یہ ابھی اسے آپ کاؤنٹ کریں دو ایک بھائی کے پانچ بھائی کو فائیف ٹوزار ٹین یعنی ٹین ایسے بھائیوں کے ہوگے اور تین ایسے بہنگے ٹوٹل جو ایسے ہیں وہ ثرٹین ہے تو تھرٹین میں سے تھرٹین یعنی آٹھ وائیسا اسلامی کا اون ان کے مطابق وائف کا ہوتا ہے یعنی مرنا جو مر جاتے ہے اس کی وائف اور جو باقی ورسان ان کی والدہ کا آٹھ وائیسا ہوتا ہے تو ہم اس کو آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو تھرٹین کو ایڈ کے ساتھ جب آپ ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس اعنصر آئے گا 104 اس ٹوٹل جگہ کے جو ہم کل اس سے کریں گے سب سے پہلے آپ نے کل اس سے قائم کرنے ہیں کہ آپ نے ٹوٹل جگہ کے کتنے اسے کرنے ہیں تو ہم نے دس کنال آٹھ م sincer کے کل اس سے ایک سو چار کرنے ہیں ویورز ایک سو چار کو ایک سو چار آپ نے اس سے قائم کر لیے یعنی ایک سو چار اسوں کا آٹھمیں ایسا جو کہ اس کی وائف کا ہوگا یعنی ان کی والدہ کا ہوگا تو ہم ایک سو چار پہ آٹھ ایٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کلکولیشن کریں تو آپ کے سامنے تھرٹین آتا ہے تو ایک سو چار کا آٹھوں حصہ یعنی تھرٹین بائے ون ہنڈڈ فور حصہ جو کہ فاطمہ کا ہوگا مرنے والی کی وائف کا تو اس کا حصہ آپ نے قائم کر دیا ہے ون ہنڈڈ فور کا آٹھوں حصہ جو کہ تھرٹین بنتا ہے یعنی تھرٹین بائے ون ہنڈڈ فور جو حصہ ہوگا اس جگہ کا وہ اس فاطمہ کو ملے گا ابھی ہم ایک بہن کا حصہ قائم کرتے ہیں تو باقی بہنوں کا بھی حصہ آ جائے گا اور ایک بھائی کا حصہ قائم کرتے ہیں تو باقی بھائیوں کا بھی وہی حصہ ہوگا تو ابھی ورس دیکھیں ایک سو چار میں سے تیرہ ہم مائنس کریں یعنی ایک سو چار میں سے جو تیرہ حصہ ہیں وہ اس کی وائف کو چلے جائیں گے تو یہ آپ کلکولیشن کر لیں یہ نائٹی وان آتا ہے ابھی نائٹی وان اسے باقی جو بھائیتے ہیں یعنی ایک سو چار میں سے آٹھ ماہ حصہ آپ نے وائف کا نکالا جو کہ تھرٹین بنتا ہے اور باقی جو اسے بنتے ہیں وہ نائٹی وان ہیں نائٹی وان اسے نائٹی وان اور باقی تمام اس اداروں پہ ہم ڈیوائیڈ کریں گے یعنی بہن کو سنگل اسے ملے گے اور بھائی کو ڈبل اچھا یہ اسے کتنے ہیں دو چار دس اور تین تیرہ ہم کو نائٹی وان پہ ہم تھرٹین کو ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ باقی اسے یعنی آٹھ ماہ حصہ وائف کا نکال گے باقی جو حصہ بنے ہیں وہ نائٹی وان ہیں تو نائٹی وان میں باقی جو حصہ دار ہیں ان کے ان پہ ڈیوائیڈ کریں گے کس کو کتنا حصہ ملتا ہے تو یہ آپ کے پاس کلپلیشن کریں گے سیون آئے گا تو ایک بہن کا جو حصہ ہوگا سیون بائی وان ہنڈڈ فور ہوگا سیون بائی وان ہنڈڈ فور سیون بائی وان ہنڈڈ فور سیون بائی وان ہنڈڈ فور اور ایک بھائی کا حصہ جیسا کہ ڈبل ہے ہم نے فرض بھی کیا تھا کہ ایک بہن کا حصہ سنگل ہے یعنی وان ہے تو بھائی کا حصہ ڈبل ہوگا تو ہم یہاں بھی سیون کو ڈبل کرتے ہیں فورٹین بائی وان ہنڈڈ فور کرتے ہیں تو اس طرح تمام بھائیوں کا 14 by 104 14 by 104 14 by 104 آگے یعنی آر بھائی کا یہی اس ہوگا 14 اور آر بین کا اس ہوگا 7 تو ویورس آپ نے امپورٹن کام یہاں پٹوار نالج میں کر لیا ہے یعنی وراست بنانے میں سب سے جو عام یعنی سب سے امپورٹن کام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے حصے قائم کرنا تو آپ نے پہلے جگہ کے حصے قائم کی ایک حصے ایک سو چار کی ہیں اور اس کے بعد آپ نے ہر فرض کا حصہ نکالہ ہے ابھی ہم اس کی کلپولیشن کریں گے اگر یہاں دس کنال اور آٹھ مرلے ہیں بیس کنال اور پچاس کنال اور طریقہ کار یہی ہوگا تو ہم تو تو ویورس آپ نے اس سے قائم کی ابھی دس کنال اور آٹھ مرلے کو سب سے پہلے مرلوں میں کنورٹ کریں گے دس کنال کو بیس کے ساتھ ملٹیپلائے کرے تھے ٹو ہنڈرٹ ہو جائے گا ٹو ہنڈرٹ اور یہ ایٹ مرلے تو دو سو آٹھ مرلے ٹوٹل ہیں تو ہم دو سو آٹھ مرلوں میں سے کس کو کتنا سمیلیں گے ابھی ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹو ہنڈرٹ ایٹ ٹوٹل مرلے ملٹیپلائے جو اسے آپ نے دلنواز کی وائف یعنی ان کی والدہ کا نکال ہے وہ تھرٹین بائی مان ہنڈرٹ فور ہے تو آپ تھرٹین بائی ون ہنڈرٹ فور کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں گے جو کہ ایک کنال اور چھ مرلے بنتے ہیں اگر آپ کلکولیشن کریں تو تو یعنی دس کنال اور آٹھ مرلے میں سے ایک کنال اور چھ مرلے جو کہ ملیں گے تلنواز یعنی اس کی وائف کو تو ویورز ابھی ہم ایک بائی کا حصہ نکالتے ہیں اور اسی طرح بہن کا حصہ نکالتے ہیں اور باقی بائیوں کا بھی اس طرح یہ حصہ نکالائے گا وہی طریقہ کار ہے سب سے پہلے مرلے لیکن تو ہنڈرٹ ایٹ ملٹیپلائے آپ یعنی ایک بائی کا حصہ نکالتے ہیں فورٹین بائی ون ہنڈرٹ فور تو یہ دیکھ لیں تو یہاں بھی آپ کلکولیشن کریں تو ایک بائی کا جو حصہ آئے گا وہ ایک کنال اور آٹھ مرلے آئیں گے یعنی اس حصوں کے مطابق فورٹین بائی ون ہنڈرٹ فور یعنی اگر دس کنال اور آٹھ مرلے یعنی دو سو آٹھ مرلوں کا ون فورٹین بائی ون ہنڈرٹ فور حصہ نکالیں جو کہ بنتا ہے ایک کنال اور آٹھ مرلے اور باقی بائیوں کو بھی یعنی باقی جو چار بائی ہیں ان کو بھی ایک کنال آٹھ ہٹ مرلے آئیں گے اب یہ ایک بہن کا حصہ نکالتے ہیں ٹوٹل مرلے دو سو آٹھ ملٹیپلائے آپ سیون بائی ون ہنڈرٹ فور کریں تو وہی کلکولیشن کریں وہ آپ کے سامنے یہ فورٹین مرلے بن جائیں گے تو ایک بہن کو فورٹین مرلے دوسری بہن کو بھی تیسری بہن کو بھی تین بہنوں کو فورٹین فورٹین مرلے اور ایک باقی کو جیسا کہ اس کے اسے ڈبل ہوتا ہے تو بہن کا دیکھ لیں آپ فورٹین مرلے ملتے ہیں تو باقی کو ایک کنال آٹھ مرلے یعنی ٹائس مرلے ملتے ہیں تو جو ان کی والدہ کا اصافہ ہے یعنی ایک سو چار کا آٹھمہ حسا یعنی دو کنال دس کنال اور آٹھ مرلے یعنی دو سو آٹھ مرلوں کا جو آٹھمہ حسا دے ہوئے کنال چھ مرلے ہیں جو کہ اس کو ملے گئے ہیں یعنی ان کی والدہ اور مرنے والی کی وائف کو تو بیورس مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو میں آپ نے پٹوار نالی سیکھی ہے اور اچھی طرح آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ مراست کس طرح بناتے ہیں اس سے کس طرح قائم کرتے ہیں تو اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاں کس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تینکس فاروچی